بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کے بعد جو میرے بائی بہن دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ کو جو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں اس کو نماز فجر کے بعد فوراں پڑھ لیں اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی اکل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا تفہان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے آپ بس میرا آج کا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگے ہیں اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی ناظرین یہ ایک ایسی تسبیح ہے یہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سمر جاتی ہے اس وظیفہ کو اس عمل کو اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برغزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دیتا ہے رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندے تعلق کو کھول دیتا ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کو کر دیتا ہے آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کا رہے ہیں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اس کا ہر مقصد پورا فرما دو یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جولیاں بڑھ دو اللہ والو اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو اس کے علاوہ ناظرین ہم اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے آپ میں سے بہت سی بیٹیاں بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں من پسند نوکری چاہتے ہیں کرزدار ہیں کرز سے نجات چاہتے ہیں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں نافرمان اولاد ہے نافرمان شوہر ہے آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا اب رب سے مانگنے کا وقت ہے اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا آئیے جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں پوری توجہ سے رب سے مانگئے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے تقدیر کے بند تعلق کو کھلوا دیتی ہے یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامجابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے یہ عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں بلکل جو طریقہ بتا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے اپنے طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی ہے ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا آپ نماز فجر ادا کرنے اس کے بعد اب وہی جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے تین بار سورت کوسر پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ گہرہ مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو پڑھ لیں یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو اس کو آپ نے گہرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں کلو واللہ آہد اللہ السمت لم یالد ولم یولد لم یکنلاہ کفون آہد پڑھنے اور پھر آپ نے گہرہ مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے یاد رہیں یا لطیفو یا لطیفو اس کو بھی اچھی طرح گہرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گہرہ مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گہرہ مرتبہ یا مقدرو پڑھ لیں یا مقدرو آپ کی جتنی بھیとولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے آپ کی بند قسمت کے تعلق کھل جائیں گے آپ کی غیب سے مدد ہوگی آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے میرا رب راضی ہو جائے گا آئیے سب بہن بھائی آخر میں دعا کرتے ہیں آپ سب لوگوں نے آمین کہنا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو دانا ہے اے اللہ تو گنی ہے ہم محتاج ہیں اے اللہ تو قوی ہے ہم ضعیف کمزور ہیں اے اللہ آج بکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاش رکھ لے اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں نے دعاوں کی درخواست کی ہیں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری زندگیاں کیا ہیں خداون تو نے ستاری فرمائی ہے اے اللہ تو نے عزت دی ہے اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے اے اللہ نہ جانے کیا آسو امید سے اے اللہ نہ جانے کیا سمجھ کا تیرے کتنے بندوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاج دیں ان سے بہتر جانتا ہے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاعة آتا فرما دے اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت آتا فرما دے اے اللہ جو محتاج ہیں انہیں غنی کر دے اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں کرزوں کے بوجھ سے نجات آتا فرما دے اے اللہ نہ جانے کہ تیرے کتنے بندے مکروز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ زلط کے زندگی سے ہمیں نجات دے دے اے اللہ کرز کے بور سے سب کو دوش فرما دے اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے کرزوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے آمین سمہ آمین اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اللہ کا نام کومنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جا سکے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا ہم یناسر ہو آمین سمہ آمین